دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے آج اترہ کھڑ میں پریس وارتہ کے دوران بڑی بڑی باتیں گئیں کچھ ایسی باتیں بھی رہیں جسے جاننے کے بعد جب نیوز ٹرانسفور وشیش نے اس کے سممند میں خبر بنانے کی کوشش کریں تو کچھ حاصلات پر چیزیں نکل کر آئیں جی ہاں اروند کیجریوال نے آج اترہ کھڑ میں پریس وارتہ کے دوران کہا کہ اترہ کھڑ میں رہنے والا کوئی وقتی یدی ان کا رشتہ دار دلی میں رہتا ہو تو ان کو فون کر کے پتہ کر لیں اور یدی وہ کہے کہ دلی میں بکاس نہیں ہوا تو ہم کو ووٹ نہ دیں ایسے میں نیوز ٹرانسفور وشیش نے دلی پریون مزدور سنگ ان کے ادھکش کلاز چند ملک نے بہت سی چوکانے والی باتیں کہیں جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اروند کیجریوال اپنی ہی بات میں فستے نظر آ رہے ہیں اور اگر انہی کی بات مانی جائے اور کیلاز چند ملک نے جو باتیں کہیں اس کے انسار چلا جائے تو ہزاروں ووٹ کیجریوال اترہ کھڑ میں اپنے خود ہی کار چکے ہیں جی ہاں آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال نے کیا کہا اور پھر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ دلی پریون مزدور سنگ کی ادھکش کیلاز چند ملک نے کیا کہا اور دونوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود تیک کریے اترہ کھنڈ کی جنتہ خود تیک کرے کہ دلی کے مکہ منتری عرف آم آدمی پارٹی کو اترہ کھنڈ میں ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور آم آدمی پارٹی نے ابھودپور وکاس کیا ہے دلی کے اندر سرکاری سکول شاندار کر دیئے سرکاری اسپتال شاندار کر دیئے دھیلوں محلہ کلینک بنائے پہلے پاور کٹ بہت لگتے تھے بجلی اب چوبیس گھنٹے آتی ہے بجلی مفت کر دی بہت سارے کام کی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرا سب سے نیویدن ہے آپ فون کر کے اپنے یار دوستوں رشتہ داروں سے دلی میں فون کر کے پوچھو کہ بھئی آپ لوگ کیجری والے کچھ کام کیا اگر کوئی کہے کہ کیجری والے کام نہیں کیا تو اترہ کھنڈ میں بھی میرے کو ووٹ مت دینا اور اگر کوئی کہے کہ کام کیا تب ہی ووٹ دینا ہر اترہ کھنڈ کے بچے کو ہر سرکاری نوکری کے اوپر اس کو برابر کا افسر ملے گا بینا رشوت کے اور بینا سفارش کے نوکریہ ملے گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت بڑے سطر کے اوپر نوکریہ تیار کی جا سکتی ہے جیسے دلی کے اندر ہم نے دس لاکھ بچوں کو نوکریہ دی ہیں اترہ کھنڈ میں بھی ہم نوکری دیں گے اور جب تک نوکری نہیں ملتی پانچ ہزار روپے کا بیرزگاری بھتتا ہوگا مہلاؤں کے لیے ہر مہلہ کو ہزار ہزار روپے اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر مہلہ کو اس کی ضرورتوں کے لیے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ہزار ہزار روپے ہر مہلہ کے ایکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈالا جائے گا میں نے ابھی ایک لوکل سمچار سنا اس سمچاروں میں ہمارے ڈلی کے مکھمنٹری مہد ہے شریع مانکیدریوال جی پردیشوں میں جا کر کے لوکل بھاونے لالچ کی بات کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈلی میں کسی سے بھی بات کر لو میں ان ٹی وی کے مادہم سے جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ڈلی کے اندر بیس جار ایسے کرمچاری ہیں جو کی کونٹیکٹ پر کام کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر ان کی جگہ کونٹیکٹ کی نہیں ہے پرمنٹ پوسٹ ہیں اور مکھمنٹری مہد نے یہ کہا تھا کہ جب چنا ہوئے تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب ہماری سرکار آئے گی ہم آپ کو پکا کر دیں گے لیکن آج تک وہ پکے نہیں ہوئے اور دوسری چیز یہ ہے لالچ تب لالچ تو دیا جا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر اتنا پیسہ ہے پھر ہی دینے کے لیے پیسہ ہے تو ڈی ٹی سی میں سرکاری گاڑی ایک بھی کیوں نہیں خرید پائی سرکار تو اس طرح کے لوگ لباونے لالچ جو دیا جا رہے ہیں میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے مکھمنٹری مہد نے سے میرا آگ رہا ہے کہ پہلے آپ ڈلی کے اندر جو اسطحیت پریوہین کی چرمہ رہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں اور وہی موڈل پرستو آپ دوسرے پردیشوں میں جا کے کریں تو بڑھیا رہے گا لوگوں کو یقین ہوگا اور آپ کو بوٹ بھی ملیں گی موسیقی